موسیقی نمسکار میں ہوں سمدیب چودری آج سیدھا سوال میں میں بات کرنے والا ہوں خالص راجنیتی کی وشد راجنیتی کی چناوی کھیل کی دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناو کی لڑائی کی اور وہ کیوں کیونکہ پانچ راجوں میں ودان سبھا چناو تو ختم ہو گئے نتیجے آ گئے ہیں تاج پوشی بھی ہو رہی ہے اور یہاں پر تین ہندی پٹی کے جو راجے تھے راجستان مدی پردیش اور چتیزگر کمل کھلا کانگریس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا کانسیلیشن پرائز کے طور پر ان کے ہاتھ آیا تیلنگانا اب بی جے پی گد گد ہے اور راجنیتی میں درشکو ایک بات کو سمجھئے ایک ناریٹیو بنتا ہے ایک مومنٹم بنتا ہے گتی پکڑتا ہے ایک وچار یا ایک دھارہ یا ایک پاٹی یا ایک گٹ بندھن یکا یک وہ چرچاؤں میں آنے لگ جاتا ہے اب تین تاریخ کو نتیجے آئے اور تب سے آج پندرہ تاریخ ہے جو بات ہو رہی ہے وہ بی جے پی کی انڈیے کی خاص بی جے پی کی اور بی جے پی ان جیت سے اتصاہت کتین رجے ہم جیت گئے اب کیندر میں بھی ستہ کی ہم ہیٹرک لگانے والے ہیں یعنی کہ پھر سے موڈی سرکار بنے گی دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناو میں دھان منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ جانکار تو اب یہ کہنے لگے انہوں نے ہی یہ بات بولی اب کی بار چار سو پار یہ نعرہ بھی بلند کر رہی ہے بی جے پی اب چار سو کا آکڑا بھارت کے چناوی اتیاس میں صرف ایک بار پار کیا گیا ہے جب راجیو گاندی کی سرکار بنی تھی انہیں سن چوراسی پیچاسی تو اب وہاں تک تال ٹھوک رہی ہے تال تو ہر کوئی ٹھوکتا ہے پر بی جے پی نے کیا گنت پھلا لیا ہے اور جاتیہ جو سمی کرن ہیں جاتیہ جنگنہ کی ایک گونج تھی جب میں مومنٹیم کی بات کرتا ہوں ایک مہینے پہلے انڈیے سے زیادہ باتیں انڈیا کی ہو رہی تھی کہیں تنا تنی کہیں پر تال میل کون ساتھ آئے گا کون ساتھ نہیں آئے گا لیکن چرچہ ہو رہی تھی وپکشی کھیمے کی اور وہ لگ بگ گون ہوتی دیکھ رہی ہے چرچہ ہوئی چہ تاریخ کو کہ جی انڈیا کی بیٹھیک بلائی ہے دلی میں بلائی کانگریس کے نتاؤں نے کنی کاٹ گئے ممتہ بینر جی اکھلیش یادو ہیمن سورین ایمکے سٹالن اب وہ انیس تاریخ کو ہے اور اس بیٹھ ساری کی ساری باتیں بی جے پی کو لے کر ہو رہی ہے دیکھئے ساموہک نے ترتو نئے چہروں کو موقع دے دیتے ہیں وشنو دیو سائے چتیسگڑ میں موہنی آدف مدھیا پردیش میں بھجنلال شرما راجستان میں ایک آدیواسی ایک پچڑا ایک اگڑا برہمن اور ساتھ میں ہر جگہ دو دو اپ مکہ منتری بھی بنا دیئے تو بہت سارے جانکار اور وشلیشہ کی یہ بات بھی کہہ رہے ہیں لیکن اندر کھانے کیا کچھ پریشانیاں بھی ہیں جن سے نپٹنا ہوگا بی جے پی کو اب آپ نے وسندرہ کو شیوراد سنگھ چوہان کو کھوڑے لائن تو لگا دیا لیکن شیوراد سنگھ چوہان وہ کیا وی آر ایس میں چلے جائیں گے والنٹری ریٹائرمنٹ سکیم میں وہ سائن کر دیں گے یا دراصل اپنے لئے کچھ مانگنے سے پہلے میں مرنا بہتر سمجھوں گا یہ کہتے ہیں اب ہی بارہ تاریخ کو تیرہ نومبر کو کہتے ہیں مطر و اب ودا جس کی تس رکھ دینی چدریا کہ ہم نے تو رکھ دیجی چادر ٹریکٹر چلاتے دکھ رہے ہیں کھیت میں مہلاؤں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر آنسو بھی چھلکا رہے ہیں تو ماما کے مند میں کیا ہے اور ماما جیسے انشاست ویدان سبا چناؤں میں دکھے کیا وہ لوگ سبا چناؤں میں بھی دکھیں گے 29 میں سے 28 سیٹے جیتی تھی مدی پردیش میں اور یہی سوال وہ سندرہ کو لے کر بھی ہے وہ چپی سادے بیٹھی ہیں ٹویٹر پر پردان منتری موڈی گریہ منتری امید چاہ کی پوست ساجہ کر رہی ہیں لیکن کیا وہ پورے دمخم کے ساتھ 24 کے میدان میں بھی جیسا وہ اب ڈٹی تھی ڈٹی رہیں گی کیا اور راجستان میں جات گرجر اور مینا تین بڑے طبقوں کا کوئی پرتین دھتو نہیں ہے کیا اس کے اثرات بھی دکھیں گے یہ بھی کچھ ایسے سوال ہیں ان کے جواب بھی ہم لگتار تلاشتے رہیں گے لیکن ادھر انڈی اے بم بم دکھائی دے رہا ہے تو انڈیا کہاں گم ہے اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ کی انیس تاریخ کو آنے والی انیس تاریخ کو چار دن بعد بیٹھک ہوگی ڈلی میں بیٹھک ہوگی اب کتنے لوگ آئیں گے کیا من مطاو مت بھید جما من بھید ساد لیے گئے ہیں اور من بھید بھی سامنے آئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں تو اکھلیش یادف کیا وہی انڈیا کی اگوائی کریں گے اتر پردیش میں ممتہ بینر جی وہ صرف کانگریس کے ساتھ جائیں گی سی پی ایم سی پی آئے وام خیمے کے ساتھ جانے کو تیار نہیں کیا ان کی بات مان لی جائے گی نتیش کمار کہاں پر ہیں خود کو کہاں کھڑا پاتے ہیں بیچ میں طبیعت ناساز تھی خبر یہ بھی آئی کہ دس سے چوبیس دسمبر کے بیچ بنارس میں وہ ریلی کر سکتے ہیں سیدھے پردان منطری موڈی کو انہی کے گھڑ میں ان کے سنسدی ایک شیطر میں ٹک کر دیں گے اب وہ ریلی رد کرنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں یہ سب جانکاری سوتروں کے حوالے سے ہے اور اٹھائیس دسمبر جو کانگریس کا ستاپنا دوس بھی ہے آر ایس ایس کے گھڑ ناگپور میں ایک ریلی کرنے والے ہیں راہل گاندھی اب یہ خبر بھی آ رہی ہے وہ راہل گاندھی کریں گے کہ انڈیا کی ریلی ہوگی ساجہ ریلی ہوگی کیا یا اکیلے تال ٹھوکیں گے اور وہ بھارت جوڑو یاترہ کا اثر اب جو تھوڑا کم ہو رہا تھا خبر یہ آ رہی تھی کہ بھئی اس کا بھاگ دو سیکنڈ اڈیشن بھی اس پر بھی نکلنے والے ہیں اب کل ملا کر دھائی تین مہینے رہ گئے ہیں مارچ مدھیہ تک چناوی گھوشنا ہو جائے گی تاریخوں کا اعلان ہو جائے گا ابھی نیوئیئرز بھی شروع ہو جائے گا تو دراصل آپ دیکھیں تو دھائی مہینے کا اب وقت ہے انڈیا کے پاس سیٹ شیئرنگ بھی کرنی ہے تالمیل بھی بٹھانا ہے کوئی سیوجک ہو گا یا نہیں سمنوے سمیتی تو بنی تھی سمنوے دکھنا ہی رہا کوئی سچی والے بھی بنے گا اور کومن منیمم پروگرام مدے کیا ہوں گے یا ادھر ادھر سے مدے کی جاتیگت جنگنہ اس کا اثر ان ویدان سبا چناو میں زیادہ نہیں دکھا ہے پچھڑے ورگ میں کانگریس تو سین ماری نہیں کر پائی شطرپ کر پائیں گے کیا جو وپکشی گڑبندن انڈیا کا حصہ ہیں سیلنگ پوائنٹ کیا ہوگا مہگائی بے روزگاری انہیں بڑا مدہ بنایا جائے گا پرانی پینچن کہنے کو بہت لمبی فیرست ہے لیکن چناو ایک دو مدوں کے اردگرد گھومتا دکھائی دیتا ہے اور اس میں بی جے پی نے کیا منڈل اور کمنڈل دونوں ساتھ نے کا من بنا لیا ہے ہندوتف کارڈ وہ کھل کر کھیل رہی ہے تینوں جو مکہ منتری بنائے گئے ہیں نئے چہرے ہیں آر ایس ایس پرشک بھومی کے ہیں اور ہندوتف کی جو بات ہے اسے آگے بڑھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بائیس جنوری کو پران پرتشتہ بھی ہوگی رام جن بھومی میں تو ہندوتف کو آگے لے کر اور پچھڑی جاتی ساتھ رہے اسی لئے پردان منتری موڈی اب چار جاتیوں کی بات کرتے ہیں غریب کسان یوہ اور مہلا تو کس کی رننیتی میں فیلحال زیادہ دم دکھ رہا ہے اور کس کے لئے آنے والے دن میں کچھ اور افسر کھلتے دکھائی دیں گے اسی پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں ایسے میں آج کا سیدھا سوال چوبیس کا رن اس میں کتنا دم اور انڈیے بمبم انڈیا کہاں گم یار رننیتی بن رہی ہے چرچہ میں میرے ساتھ ابہد اوبے جانے مانے راجنے تک وشلیشک ہیں پردیپ سنگھ ورشت پترکار ہیں کسی پریچے کے محتاج نہیں ہیں شرط پردھان لکھنہو سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ابیگیان پرکاش پترکار تو ہیں ہی لیکھک بھی ہیں انہوں نے کتاب لکھی اس میں پاور اور پلائٹ اور فتر پردیش کی بات کی یہاں پر پاور طاقت اور پلائٹ دردشہ کس کھیمے میں ہے وہ میں ان سے بات کرنے والا ہوں اور ورشت پترکار ستہ ہندی ڈاٹ کوم نام کا ڈیجیٹل پلائٹ فارم چلاتے ہیں آشتوش بھی اس چرچہ میں جڑ گئے ہیں پردیپ سنگھ تو ہمارے ساتھ ہیں ہی لیکن اب چرچہ آپ سے شروع کروں گا ایک مومنٹم ہوتا ہے ایک ڈسکورس ایک چرچہ کا وشہ بننا راجنیت گڑ بندن کا چناف جب سر پر ہوں اس سے کافی کچھ بانگی دکھائی دیتی ہے تین تاریخ کے بعد کیا پورا کا پورا مومنٹم انڈیا لے جاتا دکھ رہا ہے اور انڈیا ابھی سوالوں کے جواب ہی تلاش رہا ہے کیا دراصل کانگریس نے اور وپکچ نے سارا جو امید لگا رکھی تھی ان تین راجیوں کی چناو سے لگا رکھی تھی چار راجیوں کی چناو سے لگا رکھی تھی وہ امید پوری نہیں ہوئی اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وپکچ کے ہاتھ سے مومنٹم نکل گیا ہے اس لیے ہمیں لگتا ہے نکل گیا ہے فیلحال ہے یہ تاعت کالک ہے یا یہ لانگ ترم دکھا ہے یہ تو اس بات پر نربر کرے گا وپکچ آگے کیا کرتا ہے اس کی سب سے بڑی گلتی کیا سب سے بڑی گلتی کیا کی انہوں نے انہوں نے گلتی یہ کی کہ ویدھان سوال چناو کے دوران پورے دو مہینے انہوں نے انڈیا گٹوندن کی ساری گتوینیوں کو ٹھپ رکھا سارے تین مہینے ہو گئے ایک ستمبر کو تیسری بیٹھاک مکمل ہوئی تھی پورا ستمبر اکتوبر نومبر اور اب دسمبر وہ بھی انیس تاریخ انہیں چاہیے یہ تھا کہ ویدھان سوال چناو کی مہمیں چلاتے رہتے لیکن ساتھ میں وپکچی اکتا کی گتویدیاں بھی چلاتے رہتے اس کا سچوالہ بنتا رہتا اس کے پروکتاؤں کی ٹیم بنتی رہتی ایک نیونتم سانجہ کارکرم بنانے کی کاروائی چلتی رہتی ویدھان سوال چناو کی سمسچیاں کو بھی وہاں پر چرچہ اس کی ہوتی رہتی اگر کوئی دکتیں آ رہی ہیں تو وہ دکتیں وہاں پر بات چیز سے سولت سکتی تھی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا بلکل کانگریس نے اس معاملے میں جو روئیہ اپنایا وہ روئیہ کافی گرور تھا اور اس کے اوپر نیتش کمار نے بھی چھیٹا کشی کی اور دوسرے نیتاؤں نے بھی چھیٹا کشی اب اس کا نقصان انہیں اٹھانا پڑ دا ہے اب انہیں وپکچی ایک تا کی پوری گتویدی جو ہے تقریباً زیرو سے شروع کرنی پڑ دائی ہے اور بھارتی انتہ پاڑی انہیں چناو جیت لیے ہیں ٹھپے کے ساتھ میں اور جو پوسٹ پول سروے آیا ہے ابھی لوکریتی کا جو ہندو میں پرکاشت ہوا ہے اگر آپ اس کی اور نگاہ ڈالیں تو سامنے اسپشٹ ہو جاتا ہے کہ کانگریس کے لیے ووپکچ کے لیے چناوی مورچے پر بہت بڑی بڑی پرچند قسم کی دکتیں ہیں جن سے چھٹکارہ پانے کے لیے جن کے حل کے لیے ان کو بہت ہی اسادھارن قسم کی رڑنیتیاں کرنی پڑے گی اسادھارن قسم کا گھٹنا کرم شروع کرنا پڑے گا بہت سے ایسی پہل قدمیوں لینی پڑے گی جو ابھی پوری طریقے سے ان کے لیاظ سے بھوش کے گھر میں ہیں پردیف سنگھ وہ راجنیتی کے بارے میں پر یہ بھی کہا جاتا ہے ایک رات میں بھی بہت کچھ بدلتا ہے لیکن یہ مومنٹم انڈی اے کی طرف خاص بی جے پی کی طرف جاتا جو دکھ رہا ہے کیا ہمیں انیس تارک تک کا انتظار کرنا چاہیے کی وپکش کی طرف سے کیا رڑنیتی سامنے آتی ہے یا پانی بہت تیزی سے بہرہ ہے نہیں دیکھیں سندیب جی ایک رات میں چمتکار ہو سکتا ہے کوئی سوچی سمجھی رڑنیتی کے تحت بدلاؤ نہیں جو آپ نے اپنے سٹیٹمنٹ کے شروع میں کہا مومنٹم کی بات یاد کیجئے 1987 ایک چھوٹے سے رات یہ ہریانہ میں ویدھان سبا چناؤ کی جیت سے وپکش نے مومنٹم بنایا اور اس مومنٹم کو جاری رکھا 1989 بہت اچھا یاد دلایا اس وقت نبے میں سے پچاسی سیٹ بعد میں دو نردلیے بھی آ گئے تھے دیویلال کے پاس نبے میں سے ستاسی ورائق ہو گئے تھے جی اور اس میں فائدہ یہ بھی ہوا کہ بوفورس کا گھوٹالہ آ گیا بیچ میں اس کا بھی پائدہ ملا وپکش کو مددے ہونا ایک بات ہے مددوں کا لاب اٹھانا راجیتی یہ دوسری بات وپکش نے مجھے لگتا ہے اپنے مددوں کے جو پتے تھے ویدھان سبا چناؤ سے پہلے بہت زیادہ کھول دیئے جیسے جاتی کی گھڑنا جاتی کی گنتی کی بات یا اولڈ پینشن اسکیم کی بات ہو وپکش کو لگا اپنے مددوں کو خاص طور سے ہمارچل میں اس کی جیت اولڈ پینشن اسکیم کے قارن ہوئی ہے اس کا اس نے مومنٹم بنانے کی پوزش کی اور ان تین راجیوں کے چناؤ کے جو نتیجے آئے ہیں ان دونوں مددوں کو پرشت بومی میں ڈکے لیا اب اس کے لیے پھر سے ان مددوں کو کھڑا کرنا مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم اس دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ کے لیے لگ بھگ اسمبھو جیسا ہوتا نئے مددے کے بارے میں نئے ویمرش کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ بی جے پی کو کس طرح سے پراست کیا کرنے کی یوجنا بنا سکتے ہیں بی جے پی جنسنگ دونوں کو ملا لیں اس کے اتحاس میں پہلی بار دوہزار چوبیس میں وہ یہ پارٹی سب سے بڑے ساماجک آدھار کے ساتھ چناؤ میں اترے گی چناؤ کا نتیجہ جو بھی آئے لیکن اتنا بڑا ساماجک آدھار لے کر بھارتی جنتہ پارٹی یا ویپکچ کی کوئی پارٹی اس سے پہلے نہیں اتری تھی آپ انیس سو ستتر میں جنتہ پارٹی کے اپوار کو چھوڑ دیجئے تو اس کے علاوہ کوئی پارٹ ویپکچی دل کانگریس کچھ آلک بات ہے کانگریس کی کانگریس کا بڑا بیعاپک ساماجک آدھار رہا ہے لمبے سمیتر اور وہ دھیرے دھیرے اس کو کھوتی گئی اب اب ستتی یہ ہے کہ کانگریس کا جو آدھار تھا وہ بٹ گیا ہے چھتری دلو تو جہاں ساتھ کی بات ہے وہاں ڈر بھی ہے اکھلے شادہ کو اتر پردیش میں ڈر ہے کہ اگر کانگریس کا ساتھ دیا ایک زیادہ ساتھ رہے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا مسلم بوٹ چھٹک جائے اور آگے وہ کانگریس کے ساتھ چلا جائے جو کرناٹک اور تیلنگانہ سے اس بات کے سنکیت ملے ہیں کہ مسلم مداتا راشتری اسطر پر کانگریس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے اسے لگ رہا ہے کہ اگر راشتری اسطر پر بی جے پی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ کانگریس پارٹی ہی ہے تو یہ جو چھتری دلوں کے ڈر ہے کیونکہ کانگریس جہاں مجبوط ہے وہاں اس کی بی جے پی سے سیدھی لڑائی تو باقی جگہوں پر باقی راجیوں میں اس کو چھتری دلوں سے لینا ہے وہ دینے کی اسطحیتی میں نہیں ہے تو چھتری دل کتنا دینے کو تیار ہوں گے کتنا ایکوموڈیٹ کرنے کو تیار ہوں گے جو مدی پردیش میں ہوا اکھلیش یادو کے ساتھ اس کے بعد اکھلیش یادو کا کیا رویہ ہوگا اور دوسرے دلوں کا ممتہ بنیج جی کا کیا رویہ ہوگا یو پی اے سے باہر دیکھیں جہاں جہاں یو پی اے کا سمجھوتا ہے گٹ بندن ہے وہ تو بنا رہے گا اس کے باہر کیا کوئی نیا سمجھوتا ہو پائے گا سیٹوں کا تالمیل ہو پائے گا یہ ایک بڑا پرشن ہے یہ آپ نے اہم بات کہی یو پی اے تو بنا رہے گا وہ انڈیا بن پائے گا کیا پر اگر ہم بی جے پی کی بات کریں انڈیا کی بات کریں جو یہ تال ٹھوکی جا رہی اور تال ٹھوکنے کا تو حق سب کو ہوتا ہے کہ بھئی اب کی باہر چار سو پار ستہ کی ہٹ ٹرک لیکن اگر ہم آکڑوں میں جائیں پردیب جی تو ایک سو تیس سیٹے جو دکشن بھارت کی ہیں وہاں پر تو پچیس جیتے تھے اٹھائیس میں سے کرناٹک میں اور تلنگانہ میں چار سیٹے آئی تھی ایک سو تیس میں سے انتیس سیٹیں کرناٹک میں ستہ چلی گئی ہے ساؤت آف وندیاز ماحول کچھ اور ہے اس کی ہم چرچہ کمی کرتے ہیں اور اڈیچا کی بھی بات کریں آٹھ سیٹے جیت گئے تھے پسچن منگال میں اٹھارہ اور مہاراشتر میں جو پینچ ہے بیالے سیٹے انڈی اے جیتا تھا تو یہاں پر باقی سب جگہ تو میکسیمم ہے وہاں کوئی اور بڑھت بنانے کا سکوپ بہت کم بہت لیمٹیڈ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک اپنے آپ میں جو انڈی اے فیلال مضبوط دکھ رہا ہے یہ بھی ایک پریشانی ہے کیا ان کے لیے نہیں دیکھئے مجھے نہیں لگتا کہ دکشن میں تیلنگانہ کے علاوہ کہیں کچھ بڑھنے کی بی جے پی کی سمبھاونہ ہے اگر کرناٹک میں جو اس کو ملا تھا پچھلی بار دوہزار انیس میں جی ڈی ایس سے الائنس کے بعد اگر اس کو دوہرانے میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ بڑی اپلپ دی لیکن تیلنگانہ میں نشتیت روپ سے اس کے لیے سمبھاونہ پچھلے چناؤ کی تلنا میں بہتر ہے مجھے نہیں لگتا کہ آندھ پردیش تمیلناڈ اور کیران میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کوئی سمبھاونہ اس کا ووٹ بیس جرور تھوڑا بہت بڑھ سکتا ہے لیکن سیٹے ملیں گی اس کی مجھے امید نہیں ہے مہاراشت کی آپ نے باگتی مہاراشت میں ابھی جو گرام پنچایت کے چناؤ ہوئے اس سے لگتا ہے کہ یہ جو دو پارٹیاں نئی ساتھ میں آئی ہیں انڈی اے میں اجید پوار کی اور ایک ناشندے کی یہ دونوں اپنے ساتھ ووٹ بیس بھی لے کر آئے گی اب وہ لوگ سبھا اور میدھان سوا میں کتنا کنورٹ ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہوگی لیکن مہاراشت میں کم سے کم جو ہے اینڈی اے دوہزار انیس کی تلنا میں مجھے کمزور نہیں دکھائی دیتا بیہار میں نشتیت روپ سے اینڈی اے کی کمزوری دیکھتی ہے لیکن بی جے پی پچھلی بار سترہ سیٹوں پر لڑی تھی اور سترہ کی سترہ جیتی تھی مجھے نہیں لگتا کہ سترہ سے کم پیہار میں بی جے پی کی آنے والی ہیں کیونکہ اس بار وہ سیٹیں بھی زیادہ لڑے گی اور پردھان منطری نریند موڈی جب اپنے لیے ووٹ مانگنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو بی جے پی سے اترک ووٹ ملتے ہیں اب وہ ووٹ سیٹ میں کتنا کنورٹ ہوگا یہ اس کا ایک الگ ہی گھڑت الگ ہی پچھم منگال متوہ سمدائے دوہزار اٹھارہ میں ساتھ آیا تھا اس آشواسن کے ساتھ بی جے پی سی اے کا قانون بنائے گی دوہزار اکیس تک انہوں نے انتظار کیا نہیں آیا انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا اگر دوہزار چوبیس سے پہلے سی اے لابو نہیں ہوتا تو پچھم منگال میں بی جے پی کی استطیق حراب ہوگی دوہزار انیس سے حراب پرفارمنس ہوگی اور اس میں اگر میں یہ شیوراج جس طرح کہ ان کے بیان آ رہے ہیں چادر کی بات کر رہے ہیں میں کبھی دلی نہیں جاؤں گا بھیق نہیں مانگوں گا محلاؤں سے مل رہے ہیں اور وسندرہ کی چپی وہ بلکل چپی سادے بیٹھی ہیں اس کے کچھ اثرات دوہزار چوبیس میں دکھ سکتے ہیں ابھی تو یہ سب ساتھ لڑے تھے بی جے پی میں میں آپ مدیہ پردیش اور راجستان کا سوال پوچھ رہو نہیں دیکھیں کیڑا بیس پارٹی بھی نیتا کی طاقت اتنی ہی ہوتی ہے جب تک تب ہی تک ہوتی ہے جب تک کیڑر ساتھ ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے نیتا گئے گجرات میں کچھو بھائی پٹیل سے بڑا تو کوئی نیتا تھا نہیں مدھے پردیش میں امہ بھارتی سے بڑا کوئی نہیں تھا اس سمیں تو جو لوگ گئے چھوڑ کر پارٹی ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور یہ تو پارٹی کے اندر ہے پارٹی کے اندر رہ کے یہ اسنتشت ہو سکتے ہیں یہ ان کو ناراضگی بھی ہو سکتی ہے ان کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے لیکن پارٹی کے خلاف کام کرنے لگیں گے یہ سوال یہ سوال پردیب جی کیونکہ آپ نے اتنے سالوں بی جے پی کور کی ہے اندر کھانے کیا ہوتا ہے آپ کے پاس جانکاریاں رہتی ہیں پارلیمنٹری بورڈ کی کوئی بیٹک نہیں بلائی گئی پرچیاں دے کر تھما دی گئی نیتاؤں کو اور مکہ منتریوں کی گھوشنا ہو گئی نتن گڑکری وہ پارلیمنٹری بورڈ کا حصہ نہیں ہے شیوراد سنگھ چوہان کو بھی اٹا دیا گیا تھا یوگی آدھتنات کو لے کر بھی کچھ نہ کچھ خبریں آتی رہتی ہیں تو اندر کھانے جو وہ کلیکٹیو لیڈرشپ ساموہک نیترت کی جو بات ہے وہ کہیں کچھ اکلی زیل بھی ثابت ہو سکتا ہے کیا بی جے پی کی مجھے نہیں لگتا آپ یاد کیجئے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ دوہزار تیم میں جب سندرہ راجے سندیا ماہ بھارتی اور رمن سنگھ کو تینوں راجوں میں بھیجا گیا تھا کب بھی کوئی پارلیمنٹری بورڈ کی بیٹک نہیں آرڈوانی جی نے بلا کے ان تینوں لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کو یہاں یہاں اس سراج میں پردیش ادھیت کے روپ میں جمہداری سمالنی ہے چناؤ کا نیتر تو یہ یہ باتیں چرچہ کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ کسی بھی ڈیموکرٹک پارٹی میں اگر انٹرنل ڈیموکرسی ہے پارلیمنٹری بورڈ کی بیٹک ہونی چاہیے ڈسکشن ہونا چاہیے کھلا کھلا بچار بھی مرش ہونا چاہیے سب کی رائے لی جانی چاہیے لیکن فیصلہ پارٹیوں میں جو بھی چناؤی راجنیتی میں شامل پارٹیاں ہیں اس میں وہی نیتہ کرتا ہے جس کے پاس ووٹ دلانے گی تو مطلب یہ زیادہ بڑا چنتہ کا سبب نہیں ہوگا ایسے میں ابی جیان پرکاش آپ کی کتاب سے ہی میں آپ کے ٹائٹل سے سوال چراؤں فرم لکھنو ٹو لٹیانز دہ پاور اینڈ پلائٹ آف اتتر پردیش اب میں یہاں پر اس کو ٹائگ لائن جو ہے دہ پاور اینڈ پلائٹ آف دیز اللائنسز پاور کہاں زیادہ دکھ رہی ہے طاقت اور پلائٹ دردشا کہاں پر دکھ رہی ہے نہیں بلکل کلیر ہے کہ ابھے دوبے نے ایک پوائنٹ رکھا اور اسی آپ ذکر کر رہے اسی میں ایک چیپٹر ہے دو کانگریس کلیپس اور 1989 کے باد سے کانگریس کیسے اتتر پردیش میں کبھی کسی پاور ایکویجن کے آس پاس نہیں آئی ابھے دوبے نے بہت ویالیڈ پوائنٹ رکھا پردیب جی کو سن رہا تھا کہ آپ نے کوئی ماحول بنانے کی طرف کی انڈیا ہے ایک اللائنس ہے ایک opposition composition ہے ایک opposition unity ہے وہ activated ہے اس کی طرف شاید آپ complacent ہو گئے یعنی کہ آرام تلہ ہو گئے کیا ریزن تھا کیا کاران ہے وہ مجھے نہیں پتا لیکن ایک دم سے ایسا لگا کہ آپ مجھے پردیش اور راجستان اور 36 جیت رہے اور کمال ہونے والا ہے اور بی جی پی کے لئے بہت کچھ برباد ہو جائے گا ان take off ہو جائے گا ان ڈی آئیانز کا ہوا exactly اس کا opposite دوسری بڑی بات جو ہے جو کانگریس پر بات کرنا یہاں بہت ضروری ہے ایک momentum بنائی کانگریس نے اس کو extend کر کے لے گئی کرناتا کا turning point را راہل گاندی سے اگدم سے وہ momentum پھرس پڑ گیا کیونکہ کانگریس کو سبجھنا ہوگا کہ جو بھی یہ انڈیا alliance کا composition ہوگا جو بھی اس کو سروپ انتتہ بن کر آتا ہے اس میں کانگریس جتنی کمزور ہوگی اس کی اپنی position اور bargaining power بھی اتنی کمزور ہوگی تھی کر کے بسے ہوئے تو کانگریس جو ہے وہ مجھے ایسا لگا اور یہ صرف میرا آقلن ہے کی اس لیے یہ کمزور نظر آ رہے ہیں کیونکہ آخری کے ڈیڑھ دو مہینے میڈیا کی تر چاہوں میں بھی میں سنا ٹیلی بیجن پر ہر جگہ تو ایسا ایک ماحول سا ہوا کی بی جی پی ہار رہی ان تین بڑے راجیوں میں اور کانگریس آ رہی ہے اور یہی سے ٹرن آراؤن ہو جائے نہیں یہاں پر جو خبرے بھی آتی ہیں اور آپ نے بہت خبرے بریک کی ہیں اب اگیان کی جی اٹھائیس تاریخ کو ستھاپنا دیوست جو ہے کانگریس کا راہل گاندھی ناغپور میں ایک جن سبا کریں گے خبر یہ بھی آ رہی ہے ہمارے ستروں کے حوالے سے دس لاکھ کی بھیڑ وہاں اکھتا کرنے کا ارادہ بنا لیا ہے کانگریس نے ارے بھئی انیس تاریخ کو انڈیا کی بیٹک ہونے والی یہ ساجہ ریلی ہوگی یہ راہل گاندھی کی ہوگی یہ اپنے آپ ہٹا دے اپنے دماغ سے ہم نے جورنلزم کے پوائنٹ آم آدمی کو ایک سوال تھا چودہ سے لے کر اب تک اس کا ایک سوال ہے اگر یہ لوگ نہیں تو وکلپ کیا ہے رائیٹ یہ سوال ہے نا آم آدمی کو اور تو دوسرا کوئی سوال ہے نہیں اب بہت اچھا ارثارت نریندر موڈی جو چھاتی تھوک کے کہتے میری گارنٹی پر ووٹ ملا ہے اور ملتا ہے تو ان کا آلٹرنٹیف کیا ہے اب اگر آپ اسی کنفیوزن کو جس میں کی مشکل سے دھائی تین مہینہ بچا ہے تاریخوں کے انانسمنٹ کا ایسے ہی بنا کر رکھیں گے تو جو مول پرشن ہے کی موڈی کا اور وہ ضروری نہیں چہرہ ہو بی جے پی کے سوال کا جواب دینا وپکش کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ کہہ دیں کہ ہمارا کلیکٹیو آلائنس ہے چہرہ بھی نہ ہو کسامو ایک ہے جی اور چہرہ ہم بعد میں تیہ کر لیں دوہزار چار کے چناؤ میں بھی کوئی چہرہ نہیں تھا ایک سیکن میں دس سیکن میں ایک بات بولوں گا سندیب دس سیکن میں بات بولوں گا جب انڈیا الائنس بنی تب دیکھا کتنی گھبرات ہوئی راجنی تک گھبرات بھی ہوئی اور بی جی پی نے ریاک بھی کیا اس کو پر اور ترنت اپنی ایک بیٹھک بلالی تو اس کا مطلب سگنی فیقنس مانی گئی اگر آپ خود کی سگنی فیقنس کو خود کی امپورٹنس کو اپنے آپ جانے چلے دیں گے تو وقت ان چناہوں میں بہت کم بچا ہے ایک ایک دن آپ کو تیع کرنا ہے دیش کے گے پر راشتوش ابھی ہم نے انڈیا کی بات کی انڈیا کی اگر بات کریں انڈیا کہاں گم ہے جائز سوال لئیے سندیپ سب سے پہلے ہم پترکاروں کے بڑی خاص عادت ہوتی ہے کہ ہم بہت ترنت کسی نشکرس پہنچ جاتے ہیں جب پٹنا میں انڈیا گٹ بندن بیٹھے خوئی اس کے پہلے ہر آدمی کہاں رہے انڈیا کہاں موڈی تو آرام سے جائیں گے اس کے بعد بینگلور اور بمبئی میں ہوا تو موڈی جی کہیں نہیں ہے اور اب انڈیا گٹ بندن جو بڑی مجبوطی سرکار میں آرہا اور اب تین راجیوں کے چناؤ ہار گئے اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ انڈیا گٹ بندن کہاں ہے اور بھارتی انتہ پارٹی آرام سے آرہی ہم شادی بھول جاتے ہیں کہ 2018 میں بھارتی انتہ پارٹی بری طریقے سے ہاری تھی اور اس کے بعد 2019 کے نتیجے بلکل الگ تھے تو ویدھان سباہ کے چناؤوں کے آدھار پر لوگ مددے وہ سمنوے وہ سنیوجک کوئی چیز سامنے پیش نہیں آرہی ہے میں نے کہا نہ کیے تو پٹنا کی بیٹھا کے پہلے بھی یہی باتیں کہی جو 2024 کا لوگ سبھا کا چناؤ ہے اس مددے کا نام ہے نریندر موڈی یا تو نریندر موڈی کے پخش پر پڑھے گا اس کے علاوہ اگر ہم یہ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ مہنگائی پہ مددہ ہو جائے گا یا بیروجگاری پہ ہو جائے گا ہندو پہ ووٹ پڑھ جائے گا یا لابھارتی یوزنہ پہ ہو جائے گا فری ریشن پہ ہو جائے گا مجھے یہ لگتا نہیں ہے جیسے اندرا گاندھی کے زمانے میں یا تو اندرا گاندھی کے خلاف ووٹ پڑھتا تھی اندرا گاندھی کے پخش میں ووٹ پڑھتا مجھے لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ دوہزار کا چوبیس کا چناؤ دوہزار انیس کی طریقے سے صرف اور صرف نریندر مودی کے مدے پر ہی لڑا جائے گا اگر انڈیا گٹ بندن کوئی آلٹرنیٹ پیش کر پائے گا تب تو وہ لڑائی میں رہے گا مقابلے میں رہے گا آلٹرنیٹ کا مطلب کیا ہے آپ کا آلٹرنیٹ کس طرح سے پیش کر آلٹرنیٹ کا مطلب اگر آپ اس بیدھان سبھا کے چناؤ کے کابی اگر آقلن کرے تو آپ کوئی اس بات کا جو لوگ یہ کانگریس پارٹی ختم ہو گئی تینوں راجیوں کے اندر کانگریس پارٹی چالیس پرچھت ووٹ پر بیٹھی ہو اور میں ابھی سی ایس جیس کا سروے بڑی دلچسپ باتیں بتاتا ہے اگر ہم صرف اور صرف اگر ہم مدھر پر پر بری طریقے سے ہاری راجستان کا اگر آپ دیکھیں اپر کاسٹ جو ہے جو ہندوستان میں چودہ پندرہ پرسن سولہ پرسن کے اس پاس دوسری طرف مسلم ووٹر آخ بند کر کے آج کی تاریخ میں بی جی پی خلاف ووٹ کر رہا ہے اور راجستان میں اس نے ایٹی پرسن ووٹ کیا اور راجستان کے اندر نائنٹی پرسن ووٹ کیا ہے اب یہاں پیچ پستہ او بی سی کا دلیت کا آدی واسی کا او بی سی ووٹر میں آج کی تاریخ میں بی جی پی کانگریس سے آگے ہے لیکن اگر آپ دلیت اور آدی واسی دیکھیں گے تو جو تمام دعوے کیے جا رہے تھے سارا آدی واسی ووٹر جو بی جی پی کے پاس چلا گیا ایسا ہے نہیں دونوں راجیوں کے اندر دلیت 45 فیزدی کانگریس کو ووٹ کر رہے ہیں 33 فیزدی بی جی پی کو کر رہے ہیں آدی واسی 54 فیزدی کانگریس کوٹ کر رہے ہیں 49 فیزدی یہ میرا ڈیٹا نہیں CSDS کا ڈیٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی تمام کے باوجود بھی 2019 کے چنوانوں میں 303 سیٹ لینے کے بعد بھی بی جی پی پاس 37 پرشت جٹتا کا پردرشن کر سکتا یا نہیں کر سکتا اس پر نربھر کرے گا کہ چناؤں میں لڑائی مقابلی ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہوگی تو 19 دسمبر کیا تاریخی دن ہوگا ٹائم اس رننگ آؤ کیا بات مانیں گے آپ آشی توش پولٹکس میں کوئی ٹائم اس رننگ آؤ ایک بلندر اگر آپ کر دیں کیا اگر 1977 میں جگ جیون رام نے جنتہ پارٹی کو جوائن نہیں کیا ہوتا تب بھی بات پرند لیکن لگے رہتے میں بات پرند لیکن میں نہیں جاتا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تاریخی میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ ہونے کے بعد اخیل بھارتی اور اس لیے گٹ بندن کو اگر سمجھنا ہے کہ اس کو لڑنا ہے میں بھی نہیں کہ گٹ بندن ہار رہا ہے یا بی جی پی جیت رہے میں یہ کہ رہا ہوں اگر ایک جھوٹا کا پرچے دیتے ہوئے ایک آواز میں ایک طریقے سکر آپ کھڑے ہو بات کریں چار سو سو پر جائے گا تو دکت ہوگی بہمت لانے میں تو یہ جو کیا نریندر موڈی کی اپرتی لوگوں کی آستہ آج کی تاریخ میں بنی ہو اس میں کوئی دورہ نہیں ہے آپ دو پرسنٹ تو اس لیے جب جو بیس میں نریندر موڈی مددہ ہوں گے تو سارے ایکنومکس بدل جاتے ہیں سارے ڈائنومکس بدل جائیں تو ڈائنومکس بدلتے ہیں اس لیے انہیں ستاریخ بھی مہتپون ہے شرط پردھان اور اگر ہم خاص اگزمپل کے ساتھ بات کریں اتر پردیش اسی سیٹیں اکھلیش وکھلیش والا کام ہوا اور اکھلیش نے پلٹوار کیا وہ پردیش ادھیکش وہ کانگریس کی کھیمے بازی جو ہے ایک راہل کیمپ ایک پریانکہ کیمپ آپ کو گریپ وائن کیا خبر دے رہی ہے کیاسوں کا بازار جو سیاسی گلیاروں میں چرچائیں ہیں کیا اب جو منبھید تھے محمد بھید نہیں کہہ رہا ہوں منبھید جو ابرے صاف کانگریس آلہ کمان اور اکھلیش یادم میں وہ پاتھ لیے گئے ہیں کیا یہ بات یہ سننے میں آ رہی ہے کہ بات چیت اندر اندر ہو گئی ہے اور اب جو منبھید ہے وہ تو فیلال سنگ جو ممکن ہے کہ یہ جو منبھید میں بدل جاتا ہے وہ اس کے پیشے یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح سے ایڈی اور سی بی آئی انکم ٹیکس یہ جب چھوڑ دیے جاتے ہیں وپکشی دلوں کے پیچھے اور یہ کارن مانا جاتا ہے کہ مایوطی بھی جس طرح سے ایک طرح سے ٹتھست ہو گئی ہے جس میں یہ کوئی دور آئے نہیں ہے کہ کانگریس اور سماج وادی پارٹی دونوں ہی نے اپنے پیر پہ کلہاڑی کیا ماری کلہاڑی پہ مارا جو مدھ پردیش میں جو حرکت ہوئی اور جس طرح سے candidate یہ ٹھیک ہے کہ اکلیش کو vote ملے اکلیش کی پارٹی کو وہ کچھ بھی نہیں تھے مطلب zero point some percent vote مطلب ابھی وہ منبھید سنکھ ہو گئے ہیں نتیش کمار کے بارے میں بات گرم تھی ورانسی میں وہ ریلی کرنے والے تھے اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے پتہ لگی آپ جب نیتاؤں سے ملاقات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے جس طرح یہ نتیش کمار کا پلان تھا وہ جو بارہ بارہ زلے جو ہیں وہ جو بارہ زلے ہیں وہ پر پچاس زار سے ڈھائی لاکھ تک کی تعداد ہے تو وہ ایک گیم پلان کے تحت درسل یہ پلاننگ ہوئی تھی بہت بہت اچھی یہ پورا تو یہ دیکھئے دیکھئے بینا ڈیریکٹلی موڈی کو وہاں سے چیلنج کرے ہوئے بھی ریلی کر سکتے ہیں ریلی کا دو وقت آئے گا کرنے کا سب سے ضروری کیا ہے اگوائی کون کرے گا سوال کیا یہ رہنے والا ہے انیس تاریخ کو کیا یہ چیز سامنے آنی ضروری بھی ہو جاتی ہے یہ یہ بلکل یہ آنی چاہیے اور ایک جب آپ انیس تاریخ کو ملیں ایک تو اتنا وقت لگا ہے کوئی اگر بی جی پی ہوتی تو تین تاریخ کے بعد وہ پانچ تاریخ کو بیٹک بلالی پردیش سنگٹن منتری سب آ رہے ہیں بی جی پی تو اگلی بیٹک ان کی تیہ بھی ہو گئی ملکل یہی تو فرق ہے کہ وہ 24 بائی سیون الیکشن بورڈ پہ رہتے ہیں اور یہ سوتے رہتے ہیں ان لوگ کا وپاکش کی سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ نہ تو یہ ایک جوٹ ہو پا رہے ہیں نہ ایک جوٹ دکھ رہے ہیں اور دوسرا جس رفتار پر چل رہے ہیں وہ بی جی پی سے لڑنے کے لیے کافی نہیں ہے اگر راہول گانڈی آج جس آپ نے بتایا کہ دوسری یاترہ نکلنے والی بات ہے جب سب سے بڑی وہ سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ انہوں نے سارے اپنے جو ہے وہ اس پہ لگا دیا ان چاروں سٹیٹس کے الیکشن پہ یہ سوچ کے بیٹھ لیا پہلے سے ہی سوچ لیا اس میں چلے گئے ڈینائل موڈ میں چلے گئے کہ حقیقت سے دور رہے نتیجہ یہ ہوا کہ آج ان کو جو آپ نے شروع میں کہا بہت صحیح کہ پھر سے بیک ٹو سکوئر ون ہو گئے وہاں سے شروع کر رہے اور سمئے اتنا ہے نہیں میرا ماننا یہ بھی ہے سندیب میبی آئیم رانگ لیکن جس طریقے کا ماحول بنا ہوا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ پری پون کرا دیے جائے پری پون کی تو خیر نعبت نہیں آئے گی ابھی بہت کچھ اور بھی ہونا باقی ہے انڈیے کی طرف سے بھی تیہ ہونے آپ بیچ میں کچھ انٹیوینشن بھی ضروری طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک نیونتم سانجا کارکرم بنائیے یہ سب سے سرل کام تھا اس پہ بڑی آسانی کے ساتھ آپسی ایکتہ ستھاپت کیا سکتی تھی میں کبھی کوئی مجاک میں کہتا ہوں کہ مجھے دے دیتے کام میں بنا کے دے دیتا آپ تھوڑے بہت سنجودن کے ساتھ اس کو مان لیتے لیکن گوشنا پتر ہے ہم اپنا گوشنا پتر آپ کو یاد کی ہے جب ڈی اے بناتا تو اڈوانی نے کہا تھا کہ ہم بھاجبہ کا گوشنا پتر الگ سے جاری نہیں کریں گے کیونکہ راشتی جنتانترے گڑجوڑ کا گوشنا پتر ہی ہمارا گوشنا پتر ہے جب آپ کہیں گے یہی ہمارا گوشنا پتر ہے ہم اس مورچے کی طرف سے لڑیں گے اور سنیوجک یہ ہے اس مورچے کا سنیوجک یہ ہے اور سنیوجک تو مورچے کی سنگھنہات میں کام کاج کچھ چلانے کے لیے نہیں اس پر بھی کوئی متوید نہیں ہونا تھا تو جن چیزوں پر کوئی متوید نہیں ہونا تھا کوئی جھگڑا نہیں ہونا تھا وہ کام بھی ان لوگوں نے نہیں کی وہ کام بھی نہیں ہو اور جو اصل جھگڑے کی جڑ بنے گا وہ سیٹ شیئرنگ وہ تو بہت دور کی کوری ہے میں یہ مانتا ہوں کہ سیٹ شیئرنگ پہ بھی کچھ پرانتوں کو چھوڑ کہ جہاں بہت بڑا جھگڑا نہیں ہونے 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 کانگریس کا اپنے پروہ کے علاقوں میں اچھا پردرشن اور یہی پہ کانگریس نے دو قدم پیچھے ہٹا لیے یہ جو سمسیہ ہے کانگریس کے پالے میں گین ہے اور کانگریس کو گین ٹھیک سے کھیلنی پڑے گی پر کانگریس کو جھکنا پڑے گا ایک سلور لائن آپ کو اپنا پورا کھیل بنانا ہے کی بنانا راشتی اس طرح پہ جنتا کو ایک کوئی ایک تا نیریٹیب دینا ہے نہیں دینا ہے تو اپنے گھر بیٹھ یہ دو جار چوبیس میں جیتنے کی جیتنے کیوں کرتے سیدھی سیدھی لائن جو دے رہے ہیں آبید اوبیے وپکش کو اپنا کھیل بنانا ہوگا انڈیے نے خاص بی جے پی نے اپنی رن نیتی تو تیار کر لی ہے اس میں اور اضافہ ہی ہوگا تو انیس تاریخ کتنی اہم تاریخ رہنے والی ہے کچھ کرے گا وپکش کچھ آؤٹ اف دو باکس بھی لے کر آئے گا کوئی سپرائز آ سکتے ہیں اس بات کو لے کر میں اتفاق رکھتا ہوں آپ سبی کا بہت شکریہ